اگر آپ کو اس چینل پر ویڈیوز پسند آئے تو کاندے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ہائی بلڈ پریشر یا ہائپرٹینشن کے سمٹمز کے بارے میں ڈسکشن کی تھی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر کسی کو ہائی بلڈ پریشر ڈائیگنوز ہوتا ہے یا اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے تو اس کو کیا سٹیپس لینے چاہیے سب سے پہلی بات اس پیشن کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کا ویڈ آئیڈیل لیول پہ ہے یا وہ اوور ویڈ ہے اگر تو وہ اوور ویڈ ہے تو ان کو سٹیپس لینے چاہیے ویڈ کو ریڈیوز کرنے کے لیے کم کرنے کے لیے تو اس کا جو بہت موثر اور بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ وہ دیلی ایکسرسائز کی طرف جائیں روز تقریباً 20 سے 25 منٹ کی واک بہت ضروری ہے اگر آپ ہیوی ایکسرسائز نہیں کر سکتے اگر آپ دن میں 20 سے 25 منٹ واک کریں گے تو اس سے آپ کو بلڈ پیشر بھی کنٹرول ہوگا آپ کا ویڈ بھی کم ہوگا اور آپ کی باڈی کی میٹابولزم بھی کافی بہتر ہوگی سیکنڈ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی ڈائیٹ کا ریڈیو کرنا پڑے گا کہ کیا آپ کی ڈائیٹ میں زیادہ کالیسٹرول یا زیادہ سالٹ یا نمک ہے کے نہیں کیونکہ کالیسٹرول کی زیادتی اور نمک یا سالٹ کی زیادتی بھی بلڈ پیشر کو ایلیویٹ کرتی ہے اس کو زیادہ کرتی ہے تو اگر تو آپ کی ڈائیٹ میں کالیسٹرول ریچ ڈائیٹ ہے سالٹ ریچ ڈائیٹ ہے تو آپ سب سے پہلے ان دونوں چیزوں کو کم سے کم کریں کالیسٹرول کو کم کریں اور سالٹ کو لینا بند کریں کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹن کاؤز ہے ہائی بلڈ پیشر کی پہلی تو ہو گئی ویٹ ریڈکشن سیکنڈ ریویو آف دی ڈائیٹ اس میں اپنی کالیسٹرول اور سالٹ کی ڈائیٹ کو ریڈیوز یا کم کرنا ہے تیسرا اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ سموکنگ یا سگرٹ نوشی کم سے کم کریں یہ ایک دم سے ختم نہیں کر سکتے کیونکہ ایک سموکنگ ساتھ ایڈکشن کا فیکٹر بھی بہت امپورٹن ہے مگر آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ اگر آپ دن میں دس سگرٹ پیتے ہیں تو نو کر دیں اور اس کو آہستہ آہستہ کم کرتے کرتے اس کو ختم کرنے کی طرف جائے چوتھی جو امپورٹن بات ہے تو کوشش کریں کہ کم سے کم سٹریس لیجئے وہ چیزیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں ان کے لیے سٹریس لینا بے معنی ہے اور سب سے امپورٹن بات اپنا بلڈ پیشر کو ہر چھے مہینے بعد ریویو کریں